بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیم اس زشان خالد اور آج ہم ویب ڈیزائن انڈ ڈیویلپنٹ کا لیکچن نمبر سیون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سرچ انجن کو کہ سرچ انجن کیا ہوتا ہے لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سرچ انجن کا انٹرڈکشن دیکھیں گے پہلے سرچ انجن ریفرز تو ہیوز ڈیٹا بیس آف انٹرنیٹ سورسز سچ از ویب پیجز نیوز گروپس پروگرامز ایمیجز ایڈی سی it helps to locate information on world wide web اب سرچ انجن کیا ہے ہم نے ویب کے بارے میں دیکھا انٹرنیٹ کے بارے میں دیکھا اب ویب کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں ویب پیجز ہوتے ہیں ویب سائٹس ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ریسورسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اگینسٹ یو ایر ایل ہوتے ہیں ان کی ان کی لوکیشن کہیں نہیں کہیں پہ وہ exist کر رہے ہوتے ہیں لیکن سرچ انجن کیا ہے سرچ انجن ہے ایسی ڈیٹا بیس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ڈیٹا بیس ہے جس کے پاس سب بھی ویب پیجز کا نیوز کا نیوز گروپس کا پروگرامز کا ایمیجز کا سب کا ڈیٹا اس کے پاس پڑا ہوا ہے کہ یہ ویب ریسورسز کس کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہیں اور کس کس جگہ پہ لوکیٹ ہیں اور ویب انجن جو ہے یہ بیسکلی ایک سوفٹ ویر ہے جو کہ ہمارے لیے یہ کام کرتا ہے کہ ویب پر سے کوئی بھی ہم نے چیز سرچ آؤٹ کرنی ہو تو یہ کی ورڈ کے تھرہو ہم کوئی کی ورڈ لکھتے ہیں ویب انجن کے اوپر تو وہ اس کی ورڈ کے اگینسٹ ہمیں ریزلٹ شو کرواتا ہے یوزرز کین سرچ فور اینی انفرمیشن پر پاسنگ کیوری ان فرم آف کی ورڈ and return to the user اب سرچ انجن کیا کرتا ہے کہ یوزر نے اگر کوئی چیز دھوننی ہو ویب سے تو وہ سرچ انجن کو کوئی نہ کوئی کی ورڈ یا کوئی نہ کوئی فریز ایزا کیوری اسے پاس کروا دیتا ہے کہ اس کے اگینسٹ مجھے ڈیٹا چاہیے تو سرچ انجن اس کے اگینسٹ اپنی ڈیٹا بیس میں انفرمیشن دیکھتا ہے اگر اس کے پاس اس سے ریلیونٹ انفرمیشن سرچ انجن کس طرح کا ہوتا ہے یہ گوگل ایک سرچ انجن ہے جو موسٹ پاپولر اور موسٹ کومنلی یوزڈ ابھی تک چل رہا ہے تو اس کا انٹرفیس آپ کے سامنے یہ جو آپ کے پاس سرچ بار نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی کی ورڈ لکھتے ہیں تب وہ اس کے اوپر پروسیسنگ کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کو ریزلٹ شو کرتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ قسم کے ہمارے پاس ہوتے ہیں سرچ انجن جو کہ ہمارے لیے کی ورڈ کے تھروں ان کی ویب سائٹس یا ان سے ریلیونٹ جو ریسورسز ہوتے ہیں ویب ریسورسز وہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں وہ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ہیں اس کے علاوہ اور اب ہم بات کریں گے سرچ انجن کے کمپوننٹس کے بارے میں کہ کس کس چیز سے مل کے سرچ انجن جو ہے وہ ورک کرتا ہے یا کس کس چیز سے کس کس چیز کے تھروں وہ ور کرتا ہے تو جنرلی there are three basic کمپوننٹس of search انجن that are listed بلو سب سے پہلے ہے ویب کراولر پھر ہے ڈیٹا بیس third one ہے سرچ انٹرفیس تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ویب کراولر کیا ہوتا ہے ویب کراولر it is known it is also known as سپائیڈر اور بوٹ بوٹس اب اس کو ہم سپائیڈر اور بوٹس بھی بولتے ہیں ویب کراولر کو اب وہ کس طرح سے جیسے اس کی میں ایکزامپل دیتا ہوں کہ ویب کو آپ اس طرح کنسیڈر کرو جیسے وہ مکڑی کا جالا ہے ٹھیک ہے اب اس ویب کے اوپر مکڑی کے جالے کے اوپر اگر ایک سائیڈ پہ کوئی چیز پڑی ہے تو مکڑی کے جالے کے اوپر کونسی چیز وہاں پر جا کے اس چیز کو اٹھا گے لے کیا سکتی تو کیونکہ وہ جالا ہے مکڑی کا تو مکڑی ہی جائے گی تو اسی سے اس کو یہ نیم دیا ہے کہ یہ کرولر جو ہے وہ سپائیڈر بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا کام کیا ہوتا ہے it is a softer component that traverses the web to gather information جتنی بھی information ہے web پہ وہ ہم سرچ انجن پہ جب کوئی چیز لکھتے ہیں اس کے against crawler اسی time پہ وہ ساری information gather کرنے کے لئے نکل پڑتا ہے اور ساری information کو gather کرلاتا ہے پھر اس کے بعد بات کریں گے database پہ all the information on the web is stored in database it consists of huge web resources اب search engine کی اپنی database بھی ہوتی ہے جہاں پہ کافی زیادہ information جو ہے وہ store ہوئی ہوتی ہے یا باقی databases جو اس کے ساتھ connect ہوئی ہوتی ہیں وہ ایک اس کا second component ہے پھر اس کے بعد search interfaces this component is an interface between user and the database it helps the user to search through the database ایک ایسا interface provide کرتا ہے ہمیں search engine جس کے through جو user ہے وہ database سے کوئی بھی چیز وہ ہے retrieve یا کوئی بھی چیز کو وہ search کر سکتا ہے تو یہ ہے basic اور main 3 components search engine کے اب ہم بات کریں گے search engine کی working کے کس طرح یہ تین و چیز جو ہیں وہ search engine کو work کرنے میں help کرتی ہیں web crawler database and search of search engine that actually makes search engine to work search engines make use of boolean expression and or not to restrict and widen the results of search search engine کون سے operations use کرتے ہیں boolean expression use کرتے ہیں تا کہ کس لیے کرتے ہیں تا کہ کس keyword کے against اگر اس نے search کو روک نا ہے مطلب کہ وہ keyword کے against search نہیں کرنا چاہتا یا ہو نہیں رہی تو اس کے against boolean expression کے through react کرے گا اور widen the search of result اور جس میں بڑھانا multiple times اس چیز کی search کرنی ہو یا اس کے relevant اور زیادہ data اس نے show کرنا ہو تو وہ اس چیز میں boolean expression the search engine looks for the keyword in the index of the predefined database instead for going directly to the web to search for the keyword اب سب سے پہلے کوئی keyword اگر ہم search engine پہ enter کرتے ہیں تو search engine کیا کرتا ہے کہ اپنی database پہ جہاں index predefined جو ہے index وہ پڑے ہو ہے وہ cheque کرے گا جو keyword اس نے سرچ کیا وہ میرے پاس موجود ہے یا نہیں instead of going کہ وہ اس time نکل پڑے اور ساری جو web ہے وہ سے traverse کر کے آئے اور data اکٹھا کر کے آئے تو پہلے جو اس کے پاس اپنی database ہے وہ پر وہ check کرے گا کہ اس کے relevant کو ہی اس کے پاس result ہے یا نہیں it then uses software to search for the information in the database پھر وہ database میں سے اس information کو software کے through search کرے گا اس software کو hem crawler کہتے ہے web crawler once web crawler finds the pages the search engine then shows the relevant web pages as پورشن first several sentences EDC اب جو آپ کو search engine پہ جب آپ google پہ بھی کوئی چیز search کرتے ہو تو آپ کو results آتے ہیں یہ اس کی search engine architecture comprises of three basic layers listed below یہ کچھ layers ہیں جو pictorial form میں آپ کو clear کر دیں گے کس طرح سے اس کا architecture جو ہے وہ define ہے ایک search engine کا کس طرح سے یہ data کو collect کر رہا ہے اور کس طرح سے ہم اسے بنا سکتے ہیں content collection and refinement یہ last پہ different website databases یا different web resources سے یہ data کٹھا کرتا ہے اس کٹھے data کٹھا کرنے کو کہتے ہیں content collection and refinement اور پھر انہیں refine طریقے سے یہ اپنے پاس store کر لیتا ہے to show it to the user پھر اس کے بعد ہے search core اب search core search engine آ جائے گا اور اور analytics آ جائیں گی اور اس کے علاوہ security module آ جائے گا security module ہر search engine کے اوپر ان کا اپنا algo ہے کہ کس طرح implement کرتے ہیں پھر اس کے بعد analytics search engine کس طریقے search engine جو ہے اس طرح کے analytics جو ہے وہ backend پہ دیکھ سکتا ہے جو administrator administrator ہو میں کون سا keyword جو ہے وہ زیادہ search ہو رہا ہے اس طریقے سے ہم اپنی websites کو rating دیتے ہیں کیونکہ جو keywords زیادہ search ہوتے ہیں وہ keywords ہم اپنی website یا اس کے tag میں add کر لیتے ہیں تب بھی ہم search engine جو ہے وہ result ہمیں زیادہ top پہ شو کرتا جو box ہوتا ہے اس کے اندر text لکھتے ہیں اور enter کرتے تب وہ search کرتا ہے اس طرح کا interface جو ہے user and application interface کے لائے جو end user کے ساتھ connected ہو گا پھر ہم بات کریں search engine processing پہ کہ کس طرح سے search engine جو ہے وہ curies کو process کرتا ہے اور کس طرح سے وہ data کو اپنے پاس index کر کے رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ three tasks پہ consist کرتا ہے indexing process آتا ہے جو pages کو کس طرح سے یا websites کو یا locations کو کس طرح سے save کرتا ہے اپنے پاس search engine سب سے پہلے text acquisition text transformation اور index creation سب سے پہلے بات کریں text acquisition text acquisition کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی index ہوتے ہیں ان کے against جو identifiers ہوتے ہیں اور ان کے documents کو store کرتا ہے basic اس کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ تمام جو web کے identifiers ہوتے ہیں documents ہوتے ہیں یہ اپنے پاس تمام documents کو store کر لیتا اور identify کرتا ہے تاکہ ان کی indexing کی جائے پھر اس کے بات بات ہے text transformation تو text transformation میں it transform documents into index terms اور features اب index کی terms میں وہ بات جو 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 پروس ہوتا ہے index processing جو ہوتی ہے اس کا